اللہ الرحمن الرحیم ہمارشت موجود ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ چاہ صاحب نواز شریف ایک نشہ ہے اور ایک سرائکی بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے پنجاب گورنمنٹ کے ایک بیروکریٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے ایک پنجاب کے ایم پی اے ہیں ماجد صاحب میرا نام ماجد صاحب اور بحروب نگر سے تشریف لائے ہیں ون اینڈ اون لی عثمان بزدار صاحب ساہی کیا حال ہے صاحب کا وزیراعلا کا وہ ہے نو بزدار صاحب آپ تو ایسے نہیں تھے اے صطیفہ دے کے کونہ ہو گیا پائی آپ تو شاہستگی کی علامت رہے کسی کو آپ سے سو گلے ہوں مگر اس پورے عرصے میں کسی نے آپ سے بدزبانی کا بدتمیزی کا گلہ نہیں کیا صحیح مجھ پہ سستی کا الزام تھا ہم میں درستی کی طرف آ چکا ہوں یہ کیا حلیہ بنا رکھا آپ نے صحیح ہم زمینی لوگ ہیں اور ہم اپنا جو اصل ہے اس کو نہیں چھوڑتے اصل تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے صحیح آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں نے خان صاحب کو بھی یہی کہا تھا جو اصلی آدمی ہوتا ہے وہ کبھی نہیں چھوڑتا اور میں نے کہا تھا کہ میں کسی چوہ کو نہیں چھوڑوں گا خان صاحب کی بھی سمجھ نہیں آتی سیاست چھوڑ کے چوہوں کے پینچے پڑ گئے صحیح چوہ کچھ کرے نہ کرے لیکن میری کرسی تو کتری گئی ہے آجہ بزدار صاحب یہ بتائیے سیاسی حوالے تو بہت ہی اہم حدہ تھا آپ کا چیف منسٹر پنجاب کے طور پر کوئی کمیٹمنٹ کی ہے کہ آپ کو کہاں ایڈجسٹ کریں گے خان صاحب یہ نا مارکیٹ کمیٹی تھا چیئر میں لوڑا آنا یہ تو بکواس کری جا رہا ہے نہیں ایسا ہو سکتا اگر یہ بھی مو کر گیا تو پھر میں کیا کروں بزدار صاحب ایسے تو نہ کریں کہاں چیف منسٹر پنجاب وہ جناب نال صاحب کا کہو بسی بھائی بزدار صاحب بزدار رو مات با react میرے پاس تو میرے دل میں رہتی ہو خان صاحب میں دل میں نہیں میں سی اماوز پر رہنا چاہتا ہوں بزدار صاحب رونا بلکل نہیں ہے نہیں رونا صاحب میں روتا تو نہیں ہوں نہیں رونا چاہیے بھی نہیں سیاست ہے اوچ نی چلتی رہتی ہے صاحب میں کیوں رووں گا نہیں بلکل میں ایک بہذر آدمی ہو سائی بزدار صاحب رونا چاہیے بھی نہیں ہاں میں نہیں روگا بزدار صاحب ایٹیشن لیجئے نہیں ساہی مجھے ٹیشن نہیں چاہیے پھر کیا چاہیے ساہی مجھے آپ کا کاندھا چاہیے نہیں نہیں بزدار صاحب ڈک کریں ساہی میں رونے والا بند ہے نہیں میرے حسن نظر تو نہیں آ رہا ہے نہیں نہیں بلکل نہیں بزدار صاحب آپ کو یہ جو تجربہ ہے یہ آگے آپ کے کام آ سکتا ہے ساہی آگے کام ہوگا تو آئے گا اچھا آپ پلیز تشیر رکھی نہیں ساہی پلیز ساہی اب میں نے بیٹھنا چھوڑ دیا مجھے پتہ جب بیٹھتا ہوں کرسی چھین لیتے ہیں نہیں یہ تو ہے نا دیکھیں نا انسیلی کہتے ہیں کہ عوام کے دلوں میں بسنا چاہیے یہ وہ کرسی ہے جو کبھی کوئی نہیں کھینٹ سکتا صحیح وہ بندہ کھینٹ سکتا آپ پلیز تشیر رکھئے صحیح میں نے نہیں جانا صحیح میں ادھر بیٹھوں گا آپ اگر ادھر بیٹھیں گے تو میں شو کیسے کروں گا صحیح جاں میں پہلے بیٹھا تھا سی ایم ہاؤس میں ہاں جی صوبہ چل رہا تھا اب میں یہاں بیٹھ گیا ہوں تو شو بھی ایسے چلے گا اللہ رحم کری جس طرح صوبہ چل اچھا میں ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جو بھی کچھ ہوا ہے یہ اپوزیشن کرتا رہی ہے جو بھی اس کا فیصلہ آتا ہے اور اگر عمران خان صاحب چلے جاتے ہیں تو اپوزیشن جو کچھ کر رہی ہے یہ اپوزیشن کو ہانٹ کرتا رہے گا آپ دیکھئے گا کہ جو بھی گورمنٹ آئے گی اس کو اسی قسم کی تحریک کا سامنا ہوگا یہ الگ بات ہے کہ یہ ایک جمہوری عمل ہے تحریک ادم اعتماد والا مگر بہرحال جس کو آپ ہٹاتے ہیں وہ پھر چینس سے تو نہیں بیٹھتا اور جو بھی گورمنٹ آتی ہے عمومن پوری دنیا کی تحریک ہی ہے کہ حکومت اسے لوگوں کو گلے ہوتے ہیں ہر آنے والا دن حکومت میں آنے کے بعد حکومت کے لیے غیر مقبولیت کا دن ہوتا ہے عمومن تو ہوگا کیا کہ دو ڈھائی سال کے بعد اگر یہ سارا معاملہ ہو بھی جاتا ہے اپوزیشن کی منشاہ کے مطابق اسی قسم کی ادم تحریک کا سامنا جو ہے جو بھی پارٹی حکومت میں بیٹھی ہوگی اس کو فیس کرنا پڑے گا مسیح بھئی اس کا مطلب ہے آپ چاہتے تھے ہم پانچ سال پورے کریں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب بالکل الیکشن کا سال شروع ہونے والا تھا اس کا مطلب ہے ہم دوبارہ آ سکتے ہیں انجاندی ٹکڑ لے نا انجاندی چیاست تو دیکھئے نا پوسیبلٹیز کا کھیل ہے کسی نے سوچا تھا کہ عمران خان کو نکالنے کے لیے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب ہاتھ میں لائیں گے کسی نے سوچا تھا کہ عمران خان صاحب چودی پروے زلائی کو سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے اور آج انہیں سی ایم شپ آفر کریں گے پروے زلائی کسی نے سوچا تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں زرداری کا پیٹ پھاڑ کر اور مال نکالوں گا اسی زرداری کے ساتھ مل کر آج ریس کانفرنس کر رہے ہیں اگر ہم نے اس زرداری کو لارکانا کراچی پشاور اور لہور کی سڑکوں پہ نہ کسید جا تو میرا نام شہباز شریف پیسے ہمارے حوالے کر دو وگر نہ تمہیں اور تمہارے لکھرے ساتھیوں کو اسی چاک تو اوپر اُلتا لٹکائیں گے ہو سکتا تھوڑا تھوڑا پیٹ پھاڑ رہے ہو پاکستانی سیاست میں کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے پر ایس ہی ایم واپس نہیں آسکتا تمہارے موں میں خواہ بزار اس کی پاتھ پیرا جانا اگلے پانچ سال بھی ہم ہی آئیں گے اور تم میرا سی ایم ہو گئے کیا تو آپ چادری پرویز الائی کو پیٹھا رہے ہیں میں کہاں کا سی ایم ہوں گا خواہ صاحب اس سی ایم مینز میرا چھونا مونا میرا پارا بی بی وزیراعلا نہیں چھونا مونا اس کا مطلب ہے میں نے ساڑھے تین سال چھونا مونا ہو کے گزاری ہے اچھا خان صاحب اللہ کرے آپ سے کو ورلڈ کپ چین لے جس اب آپ اجازت دے تو میں مریم بی بی سے کو بات کروں ارے آپ سی ایم ہیں آپ کو اجازت دے تو آپ کو اجازت دے تو آپ کو اجازت کی کیا ضرورت ہے مریم بی بی آپ ٹھیک ہیں ٹھیک میرا سب کا کیا حال ہے ٹھیک شکر ہے ہوا کہ آپ نے ٹھیک کا نواز شریف صاحب ایک ناشا ہے آپ ایسے خاک سار کو پہچانتی ہیں ٹھیک آپ کو کہیں دیکھا ہے میں نے وہ جس گاڑی پہ باتتی لگی ہوتی تھی جس میں ایک شخص بیٹا ہوتا تھا ایک ون ون ٹو ٹو دی گل کار رہنے نہیں یہ تو بکواس کر رہا ہے وہ جو پروٹوکل والی نیلی لائٹ والی گاڑی آپ کو یاد ہے وہ جس میں بہت ٹھنڈ لگتی تھی میں بہت بہت رہا ہے وہ ان کو کہتے تھا بس ہی بھائی ایسی ہلکہ کر دو زیادہ ایسی کہیں مجھے برباد نہ کر دیں اچھے وی بی آپ کیسے دیکھ رہی ہیں اب یہ نئی چال چلی گئی ہے سب ہی چالے چل رہے ہیں اچھا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ دو دھڑے آپ کو نظر آتے ہیں کچھ لوگ عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب جب کوئی چال چلتے ہیں اور قانون اور جمہوریت کے دائرے میں رہ کے چلتے ہیں تو مخالفین پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہوا فلانے کو کیوں ملا رہے ہیں فلانے کو کیوں چھوڑ رہے ہیں اسی طریقے سے جب مخالفین کوئی چال چلتے ہیں تو خان صاحب کے پارٹی کے لوگ ان پر چڑھ دورتے ہیں بسی بھئی اس کی ذرا پزاحت کر دیں آج کل دماغ کام نہیں کر رہا بھئی مثال کے دور پہ چودری پرویز علائی کو نون لیگ والے ملیں اور ان کو آفر کرنے تو ٹھیک ہے نون لیگ کا بھی تو اختلاف رہا ہے نا چودری پرویز علائی صاحب کے ساتھ ان کی بھی ایک دوسرے کی وہ جو اردو میں کہتے ہیں موہ دکھاول نہیں تھی ایک زمانے میں انہی چودری پرویز علائی کو عمران خان صاحب آفر کر دیں تو غلط ہے اسی طریقے سے پنجاب حاصل کرنے کے لیے یا وفاق میں پی ایم بننے کے لیے نون لیگ اگر زرداری صاحب کی سپورٹ چاہ رہی ہے تو ٹھیک ہے یہی سب کو چودری پرویز علائی چاہ رہے ہیں تو سب ہی بھاوتاؤ کر رہے ہیں بھاوتاؤ اس معنی میں کہ اس وقت ووٹ کی کاؤنٹنگ کے ساتھ ساتھ ووٹ کا ایک وزن بھی ہو گیا ہے اور ان آنکھوں نے کیا کیا نہیں دیکھا سندھ میں جام سادی کی حکومت چند ووٹوں پہ نہیں کھڑی تھی منظور وٹو صاحب کی حکومت کتنے ووٹوں کی تھی لیکن تو جب گیم کے رولز ہی یہی ہیں اور ساری زندگی آپ سب نے انہی رولز کو اپلائی کرتے ہوئے حکومتیں بنائی ہیں حکومتیں گرائی ہیں اگر ایک چودری پرویز علائی اگر ہے کہندا ہے کہ پانچ ووٹان دی انہی طاقت ہے کہ میں سی ایم بن جاؤں تو کیوں تکلیف ہون دی تانو تانو تو کوئی نہیں ہون رہی تو بات یہ ہے دوستوں کہ چاہے کسی پارٹی پر تنقید کرنی ہو یا کسی لیڈر پر کسی پارٹی کے حق میں کو بات کرنی ہو یا کسی لیڈر کے حق میں کو بات کرنی ہو ہمیشہ اصول کے ساتھ کھڑا ہونا جائے اصول سب سے بڑا ہے پارٹی سے بھی اور لیڈر سے بھی اصول حق اور سچ سے کوئی بڑا نہیں ہوتا نہ کوئی پارٹی نہ کوئی لیڈر میرا کچھ سامان سی ایم ہاؤس پڑا ہے اچھا او مگوا دو پچھلے سال کی بھیگی ایک بنیان پڑی ہے وہ نچوڑ کے پرویزل آئی صاحب نے پالی ہے آئے آئے یہ تک گلزار صاحب کی طرف لے گا ہے آپ اور دو چھوٹے چھوٹے اس طرح پڑے وہ بھی مگوا اور میرے ایک ختم لپٹی آئے 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 کیا مصرہ ہے اور میرے ایک ختم لپٹی رات پڑی ہے نہیں رات نہیں کچھ کیش پڑا یار مجھے آپ اجازت دے یہ فلم اجازت کچھ تو گانا ہے آپ کی ویسے فلموں کے حوالے سے معلومات کمال ہیں سائن ساڑھے تین سال سی اے ماس میں یہ ہی تو کیا ہے فلمیں دیکھتے رہے ہیں کچھ دیکھتے رہے کچھ چلاتے رہے اچھا یہ بتائیے کہ یہ لٹر والا کیا معاملہ ہے خان صاحب اس پر بڑی دنیا بات کر رہی ہے آپ نے لہرہ تو دیا مگر دکھایا نہیں وسی شفو والا خط ہے جس میں عالمی سازش بے نکاب ہوئی ہے تو کہاں بے نکاب ہوئی ہے بتائیں نا میں آپ کوئی بتاتا ہوں چھوٹے سے خط میں کتنی بے نکاب ہوئی ہے نہیں اگر حقیقتاں کسی نے کوئی دھمکی دی ہے تو ایک لائن بھی بہت ہے مگر بات یہ ہے کہ اس کو ثابت کرے نا خان صاحب سامنے لے کے آئیں صرف یہ کہہ دینے سے تو ان کے حامی بھی شاید پوری طرح مطمئن نہیں ہوں گے کہ ایک دھمکی ملی ہے اور اس خط میں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کی دھمکی کون لکھ کر دیتا ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے بس بھائی ان کو تو سازش والا خط ملے نا مجھے کسی نے گروسری والا خط دے دیا اچھا مریم بی بی یہ بتائیے کہ نون لیگ نے آفر کر دی تھی میاں صاحب کہتے ہیں مان گئے تھے کہ بھی ٹھیک ہے چوئی پرویز علائی کو سی ایم پنجاب بنا دیا جائے مگر آپ لوگوں کا وہ پتہ تو کار دیا ہے عمران خان صاحب نے چوئی پرویز علائی صاحب کو وزارتہ اللہ کی آفر دے کے اور پرویز علائی صاحب نے قبول بھی کر لی تو اب کیسے دیکھتی ہیں آپ کیا ہونے جا رہا ہے چا صاحب ہماری پارٹی کو اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ارے مطلب پنجاب اگر آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو آپ کہتی ہیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا چا صاحب آپ تو سیاست کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ میں نے تو نہیں بننا تھا ہمزہ 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 مان لیا کہ آپ کی نظر وفاق پر ہے لیکن اگر پنجاب چلا جائے گا یا پنجاب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا تو پھر وفاق کا حصول یا اس پہ حصول کے بعد قائم رہنا بھی آسان تو نہیں ہوگا چا صاحب اب آپ اتنا بھی نہیں سمجھتے سیاست کو ابھی آپ نے کہا بہت سمجھتا ہوں بھی سمجھتے ہیں مگر ہماری چال کو کوئی کوئی سمجھ سکتا ہے اچھا مثلا نون میں سے شین نہ نکلے اس کے لیے بڑی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے آپ بیروکریٹ ہیں جی پنجاب میں جی سر کیسا تجربہ رہا بزدار صاحب کے انٹرکام کرنے کا بسی بھائی اس کی اتنی زیادہ ڈیوٹی نہیں تھی بات چگلیاں کرنی رکھے آسی یہ چھوٹے بار کا بیروکریٹ یہ صرف اتنے کہتا تھا بزدار صاحب کھانا لگ گیا آپ کا تجربہ کیسا رہا ان کے انٹرکام کرنے کا کاموں میں کھے کرنا سی جناب پندرہ میرے یہ ٹرانسفر ہوئی ہیں ایدر عثمان لانا سی ایدروں کٹھا کر رہا لگ پینا اور دوبارہ چڑھا پھر ہو گئی بلکہ ایک در دفعہ تو کنیکٹر نے بھی اس کی ٹرانسفر کرنی یہ ڈرائیور کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس کو کہتا تھا اٹھ کے آخری سیٹ پہ جاؤ صحیح تو ساکھ ساڑے تریسال بلے لٹے ہوئے سی ایم ہاؤ سے سرائی کی سوبے واسے کیا کتے ہوئے صحیح صحیح حرام ہے جو میں نے ایک بھی بلہ لٹا اچھا بی بی یہ بتائیے کہ میاں صاحب کی کیا اطلاعات ہیں وہ واقعی پاکستان آنے والے ہیں شاہ صاحب نواز شریف جب آئیں گے دنیا دیکھے گی مزدار جب جائے گا پھر بھی دنیا دیکھے گی اور شاہ صاحب مریم کی یہ بات یاد رکھیے گا جیسے ہی میاں صاحب اس ملک میں آئیں گے کچھ لوگ اس ملک سے چلے جائیں گے اور شاہ صاحب لے تو جہازت نہیں جانا واؤ کر دیا نکل جانا شاہ صاحب آپ جب جائیں گے تو مجھے ساتھ لیجئے گا مجھے لنڈن سیٹ کروا دیں اور صادق کی جگہ مجھے میر لنڈن لگوا دیں صادق نوئے تھے پیج دینا اور میں لنڈن کو لاہور بناوں گا مار گیا زیر لاہور نے لنڈن بنا ہونڈا ہے وسیر میں نے کہا تھا میں ان کو رلاؤں گا ان کو تکلیف پہنچے گی میں پہنچا ہوں گا تکلیف ان کو میں گئی نہیں جانے والا خاص اب آپ کہیں نہ جائیں مجھے تو بھی چھواریں ناظین سٹے ویڈاست چوٹے جو وقت میں کے بعد واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زوردست مجھے تو بھی چھواریں مجھے تو مجھے تو موسیقی